اسلام علیکم ایرون میں ہوت شام بھلی امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے میرا آج کا ولاگ بھی پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے اور یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ میرا پاکستان کی کسی سیاسی جواد سے کوئی تعلق نہیں اور میں اس ولاگ میں جو کچھ بھی بولوں گا جو کچھ بھی بات کروں گا وہ محض اپنے ذاتی تذیعہ کی بنا پر بات کروں گا جو میں محسوس کرتا ہوں تو آج کا ولاگ میرا بنیادی طور پر چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے بارے میں ہے کہ جو میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت سے لے کے جیل جانے تک جو بھی سیاسی غلطیاں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ان پر قابو پاتے اور ان کو نہ کرتے تو شاید اب حالات یہ نہ ہوتے جو اس وقت ہیں یہاں حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے اس کے علاوہ میں اس پر بھی بات کروں گا اور اپنا خیال بتاؤں گا اپنا ذاتی تذیعہ اس بارے میں پیش کروں گا کہ میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہوں اپنے اپنے تذیعے کے بنیاد پر یہاں اپنے جو سمجھ ہے اس کے مطابق تو سب سے پہلے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جو کہ ایک حساس ادارے میں اہم عدے پر فائز ہیں تو یہ بات ہے تقریباً ان دنوں کی جب خان صاحب کو ان کی حکومت سے نکالا جا چکا تھا یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی اور عمران خان صاحب ان دنوں یہ جلسے جلوس اور لانگ مارچ وغیرہ یہ سب کر رہے تھے تو مجھے وہ جو میرے جاننے والے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اپنے محکمے کی طرف سے خان صاحب سے جب یہ وزیراعظم تھے اور جب انہوں نے زیادہ اس طرح جلسوں میں تقریروں میں یا اپنے انٹریوز وغیرہ میں اس طرح باتیں کرنی شروع کر دی تھی جو ایسی باتیں بھی تھی کچھ جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ بطور وزیراعظم شاید ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے محکمے کی طرف سے ان سے درخواست کی کہ وزیراعظم صاحب پلیز آپ اپنی زبان پر تھوڑا قابو رکھا کریں تھوڑا 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 دھیان سے اور اختیات سے بات کیا کریں ورنہ آپ کو مستقبل میں اس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے کوئی بات نہیں سنی اور وہ جو اپنی مرضی سے اپنی دھن میں اپنی مستی میں جو بھی ان کے دل میں آیا وہ کہتے چلے گئے یہ آہ بعض اوقات تو ایسی باتیں شاید ٹھیک ہوتی ہیں کہ جو آپ دل میں کہہ دیں لیکن بعض اوقات آپ ایسے عہدے پر فائز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے اور کچھ عوام کے لیے کچھ سوچتے ہوئے تھوڑا سا دھیان رکھ کے چلنا پڑتا ہے میرے مطابق اچھا تو سب سے پہلے تو میرے نزدیک یہ ان کا جو بڑبولہ پن تھا یہ ایک ان کی جو غلطی ہے ان کے ان کے ان کی دور حکومت میں جو یہ کرتے رہے ہیں اور اس بڑبولہ پن کی ایک مثال جو میں نے دیکھی اور میں نے ذاتی طور پر اس کو اچھا محسوس نہیں کیا وہ یہ ہے کہ خان صاحب امریکہ کے دورے پہ آئے تھے اس کے علاوہ بھی گاہے گاہے وہ مختلف جلسوں میں ذکر کیا کرتے تھے لیکن جب وہ امریکہ کے دورے میں آئے اور یہاں پہ صدر ٹرمپ تھے اس وقت اور صدر ٹرمپ سے ملاقات سے قبل یہاں وشنگٹن ڈی سی میں انہوں نے پاکستانیوں کے جمع غفیر سے خطاب کیا کافی بڑا مجمع تھا پاکستانیوں کا جن سے خطاب کیا اور اس خطاب میں بھی اس تقریر میں بھی خان صاحب کا زیادہ فوکس اور تقریر کا جو زیادہ حصہ ہے وہ اسی بات پہ تھا کہ وہ پاکستان جا کے جو نون لیگ کے قائدین ہیں یا جو پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں ان کو ان کو زیادہ سے زیادہ مشکل وقت دیں گے ان کی جیل سے ایسی اتروا دیں گے ان کی جیل میں ایسی نہیں لگنے دیں گے ان کو جتنا مشکل وقت ہو سکتا ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے اور میں ذاتی طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ ملک کے وزیراعظم ہے پاکستان کے اور بیرونے ملک امریکہ میں امریکی صدر سے بھی لنے آئے ہیں اور اس سے پہلے یہاں پہ بیرونے ملک جو پاکستانی ہیں ان سے وہ خطاب کر رہے ہیں تو یہاں جو بیرونے ملک پاکستانیوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر وہ زیادہ گفتگو کرتے اور یہاں جو پاکستان میں پاکستانیوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے بارے میں گفتگو کرتے اپنی کوئی اچیومنٹ کوئی پراغرس بتاتے یا جو مستقبل کا لائے حملہ اس کا ذکر کرتے مگر افسوس کے ساتھ وہ صرف اپنے جو سیاسی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے مخالفین ان سے انتقام لینے کی باتیں یہاں پہ بھی کرتے رہے نمبر ایک تو یہ بات جو میرے نزدیک ان کو اگر وہ اس پر قابو تھوڑا سا پا لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اچھا اس کے بعد ان کو جن افراد نے گھیرا ہوا تھا ان کے دور حکومت میں وہ ایک خوش آمدی ٹولا تھا ان میں زیادہ تر لوگ ان کی خوش آمد کرتے رہتے تھے اور خان صاحب کے بارے میں ان کے کچھ جاننے والے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب حکومت میں آنے سے قبل وزیراعظم بننے سے پہلے بلکل بھی اپنی طریف سنن افسان نہیں کیا کرتے تھے اور ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا لیکن جو ہی وہ وزیراعظم کی کرسی پر آ بیٹھے اور ان کے اردگرد خوش آمدی ٹولے نے ان کو آگھیرا اس کے بعد وہ خوش آمد سن کے خوش ہوتے تھے اور اپنی طریف سن کے خوش ہوتے تھے اور اگر کوئی بندہ ان کا قریبی دوست جو پرانے ان کے دوست تھے ان میں سے کوئی ان کو اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتا تو خان صاحب بعض اوقات وہ مشورہ سنتے نہیں تھے اور بعض اوقات اگر سن بھی لیتے تو اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تو اس طرح ان کے جو پرانے قریبی دوست تھے ان میں سے ان کی اکثریت ان سے دور ہوتی گئی اور جو خوش آمدی ٹولا ہے اس نے ان کی جگہ لے لی اچھا اس کے بعد تیسری ایک اور اہم وجہ جو میرے نزدیک ہے وہ پنجاب جیسے اہم اور بڑے صوبے میں ایک نکمیترین وزیر علیہ عثمان بزدار کو انہوں نے لگائی رکھا اور یہ وہ ایسا وزیر علیہ تھا جس کے اوپر عوام کی اکثریت سے لے کے مختلف اداروں کے جو لوگ ہیں جو ان کی طرف سے بھی خان صاحب کو بار بار کہا جاتا رہا کہ اس وزیر علیہ کو تبدیل کر دیں کسی اور کو لے ہیں مگر خان صاحب کا ہر دفعہ یہی اسرار ہوتا تھا کہ نہیں یہ ایک سادے گھر سے ہے ایک غریب گھر سے ہے ایک پسماندال آکے سے ہے اور اس لیے میں نے صرف اسی شخص کو رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک درویش صفت بند ہے اور یہ ملنگ ہے تو یہ بالکل کچھ نہیں کرے گا اور جیسا میں کہوں گا ویسا یہ کرتا جائے گا لیکن اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہم نے دیکھی لیا کہ پنجاب میں کوئی خاص کام نہیں ہو سکا اور ہر وقت وہ وزیر علیہ صاحب جو ہیں وہ ایسے لگتا تھا چلتے پھرتے جیسے سو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اب وزیر علیہ صاحب ان کے جانے کے بعد ان کے خلاف تو کوئی خاص ایکشن نہیں نظر آرہا شاید وہ کسی اعلیٰ طاقتور شخصیت کے پسندیدہ ہوں اور جبکہ ان کے ساتھ جو خان صاحب کی مجودہ بیوی کی سہیلی افراغ ہوگی ان کا نام جو ہے وہ آرہا ہے کہ انہوں نے شاید ہو سکتا ہے آپس میں ساتھ مل کے کوئی کرپشن وغیرہ کی لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے خود اس بارے میں کوئی یقین نہیں ہے ابھی اور اتنا پتا نہیں ہے تو اس لیے میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا ساتھ وہ ایک پھر مختلف موضوع ہو جاتا ہے اچھا ایک یہ دوسری بات تھی جو یہ وزیراعلا کے بارے میں میں نے بھی کی پھر ایک اور وجہ جو یہ تھی کہ وہ خان صاحب میڈیا کے جو ان افراد کو اپنا انٹریو دینا پسند کرتے تھے جو کہ گنے چنے ہوتے تھے اور جو خان صاحب کے پسند دیدہ ہوتے تھے یا جن کو بعض اوقات پہلے سے بتا دیا جاتا تھا مطلب خان صاحب ہر ایک بندے کو یا اوپن میڈیا کے سامنے سوال جواب یا اس طرح کرنا کوئی اتنا پسند نہیں کرتے تھے اور اس کی وجہ سے میڈیا کے اندر پاکستانی میڈیا کے اندر بلخصوص ان کا امیج ان کا تاثر اتنا اچھا نہیں بن رہا تھا اور میڈیا کی اکثریت ان کے خلاف تھی اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے میڈیا کے جو سرکاری اشتہارات تھے وہ بھی کم کر دیئے اور اس طرح کی چیزیں بھی کم کی لیکن اس کی بنیادی وجہ میرے نزدیک یہی ہے کہ وہ اوپن میڈیا اوپن طور پر کھلے عام صحافیوں کے سوال لوگوں کا زیادہ سامنا نہیں کرتے تھے اس وجہ سے صحافیوں کی اکثریت ان کے خلاف ہو گئی اور دوسری جو بھی دوسری بات جو میں نے کی ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ان کا خرچہ پانی بھی شاید تھوڑا کم کر دی ہو لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ان کا سامنا کرنا چاہیے تھے صحافیوں کا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ سب صحافیوں کے ساتھ اچھے رکھنے چاہیے تھے یہ ایک وجہ اس کے بعد ایک اور وجہ جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب ابھی جب ان کی حکومت جانے کے قریب تھی یہاں حکومت جب ان کو جانے کے قریب جب ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ حکومت گر رہی اس سے کچھ دیر قبل جب انہوں نے اسمبلیوں سے سطیفوں کا آلان کیا اور اسمبلیوں سے یہ آہستہ آہستہ کر کے باہر آتے گئے ان کی جماعت اسمبلیوں سے سطیفے دے کے فارغ ہوتی گئی اور وہ جو سطیفے دے کے یہ فارغ ہوئے ہیں اس کے بعد ان کا آہستہ آہستہ کر کے ان کی گریفت پاکستان کے اپنے حکومت پہ اور وہ جو سیاست تھی وہ جو ان کا سرکل چل رہا تھا اس کے اوپر کم ہوتی گئی کیونکہ اگر آپ اسمبلی کے اندر رہیں گے تو آپ کی طاقت برقرار رہے گی آپ عوامی نمائندے کے طور پر وہاں پہ جاتے رہیں گے اور اور اگر آپ اسمبلی میں جانا پسند نہیں کریں گے یا اسمبلی سے اگر آپ اسطیفے دے داتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے محض دم کی وغیرہ سے یا زور زبردستی سے سڑکوں پر لانگ مارچ کی صورت میں اور دھرنے کی صورت میں ہر دفعہ نافذ کر لیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک خام خیالی ہے اور ہر دفعہ ایسا کرنا شاید اتنا ممکن نہیں ہے اس کے بعد ایک اور بات جو یہ ہے کہ اسمبلی سے جب انہوں نے اسطیفے دیئے اس کے بعد ان کی گریفت کمزور ہوتی گئی اور دوسری جماعتوں کی گریفت اسی طرح برقرار تھی اور جب ان کی حکومت کو گرایا گیا اور حکومت کو گرانے کے بعد بھی پنجاب اسمبلی بہرحال ان کے پاس تھی لیکن اس اسمبلی سے بھی یہ وفاقی قومت گرنے کے بعد اس اسمبلی سے بھی جب انہوں نے اسطیفے دیئے اور سب اسمبلیوں سے جہاں جہاں ان کی اکثریت تھی انہوں نے سطیفے دے کے جب یہ فارغ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ لانگ مارچ و دھرنا جو ہے وہ اس کو بس چلاتے ہیں اور اس کو چلانے کے بعد ہم شاید اپنے فیصلے جو ہیں وہ ان کو نافذل عمل کروالیں اور ہماری بات مان لی جائے اور الیکشن کی ہماری جو ڈیمانڈ ہے اگرچہ ان کی ڈیمانڈ درست تھی ڈیمانڈ ان کی غلط نہیں تھی الیکشن کی لیکن ان کا طریقہ میرے نظر میں غلط تھا اس کے بعد ایک اور بات جب حکومت ان کی گر گئی پھر انہوں نے سرعام للکار نے شروع کر دیا کہ میری حکومت گرنے میں امریکہ ملاوث ہے اور امریکی عدد دار اس میں ملاوث ہیں اور انہوں نے وہ سائفر کی کاپی بھی لہرانی شروع کر دی اور انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ میرے روس کے دورے کی وجہ سے امریکہ نراض ہے جبکہ وہی روس ہے جو ان کی حکومت جانے کے بعد جو بعد میں حکومت آئی اس کے ساتھ ان کے اسی طرح تعلقات ہیں اور امریکہ کو بھی کوئی اتراز نہیں اگر امریکہ کو اتراز ہوتا روس کے ساتھ تعلقات پہ تو وہ ہر قسم کی حکومت پہ کرتا انہوں نے اس حکومت پہ کیوں نہیں کیے ٹھیک ہے جبکہ امریکہ کی محالفت سے بھی زیادہ بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کے مین بنیادی پرزے تھے یعنی جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ خان صاحب کے تعلقات کافی خراب سطح پر پہنچ چکے تھے اور شاید انہوں نے ان کی حکومت گرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور خان صاحب کی جب حکومت گر گئی اس کے بعد خان صاحب نے پھر شور مچانا شروع کیا اور کبھی امریکہ پہ ڈالا اور اس اور کبھی جو ہے پھر غاہ بغاہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نعلان شروع کر دیا اچھا اس کے بعد پھر خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا زیادہ فوکس وہ لانگ مارچ اور دھرنوں پر منتقل کر دیا اور ان لانگ مارچ جو دھرنوں سے چاہے عوام وہاں کے لوکل لوگ ان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا ان کے کاروبار میں خلل پڑ رہا ہے اس سے کسی کو کوئی سرکار نہیں تھا نہ امران خان صاحب کو نہ کسی اور سیاسی رہنماں کو اچھا تو اس کے بعد پھر ان دھرنوں میں چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اگر ان دھرنوں سے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے کرنا چاہیے دھرنہ لانگ مارچ لیکن ان دھرنوں سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ گئے کیونکہ یہ ایسے مسائل تھے جو کہ بات چیت سے حل ہو سکتے تھے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک وقت میں سب کے ساتھ محاذ کھول لیا تھا اور تمام سیاسی جماعتیں بشمول جو دوسری طاقتیں ہیں ندیدہ طاقتیں وہ بھی ان سب کے ساتھ ان کا محاذ کھلا تھا اور ایک وقت میں یہ تمام محاذوں پر بیق وقت لڑ رہے تھے جو کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ صرف فلموں کے حد تک تو شاید ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں ایک بندہ یا ایک جماعت اگر ایسا کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے تو جب یہ کسی طریقے سے بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا سریام ان کے جو اہم عدددار تھے جو ملوث تھے خان صاحب کے مطابق جو ملوث تھے اس معاملے میں انہوں نے ان کا نام لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد یہ مسئلہ اور زیادہ خراب ہوتا گیا پھر آگے آجیں یہ نو مائی کا جو واقعہ ہوگا وہ یقیناً قابل مضمت ہے تو نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں بہت زیادہ بدنامی کا باعث بنا وہ واقعہ لیکن اس واقعے کے بارے میں میں ابھی تک میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ امران خان صاحب کا شاید ذاتی طور پر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بیچ میں ہو سکتا ہے مختلف قسم کے لوگ شامل ہوں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کس نے کیا ہے مجھے نہیں پتا شہر پسند ناصر ہر جگہ موجود ہیں لیکن جیسا خان صاحب نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ اس کی انکوائری کرائے جائے اور جو بھی اس میں ملوی سے اس کو اصلاح دی جائے لیکن پرحال اس کے بعد پھر یہ سارا وقت میں بتا رہا ہوں کہ سارا وقت ان کی حکومت گرنے کے بعد سے لے کے اب تک جب تک کہ یہ نو مائی کا واقعہ نہیں ہوگئے یہ چلتا رہا اور کسی کو کوئی بھی خان صاحب کے اوپر کیس بنانا یاد نہیں آیا لیکن اس کے بعد پھر جب ان کو گرفتر کیا جاتا ہے اب میں آ جاتا ہوں یہ گرفتری کی طرف جب گرفتر کیا جاتا ہے تو اس گرفتری میں اب ان پر جو مختلف کیسیز ہیں ان میں جو چاند کیسیز ہیں جو میرے علم میں ہیں جو توشہ خانہ چوری کا کیس اور سائفر کیس اور ایک والکادل ٹرسٹ کیس ہے جو بڑا ایک مضحقہ کیس ہے کہ آپ نے کسی بندے کے یعنی خان صاحب نے بطور وزیراعظم کسی پراپرٹی ٹائکون کے کچھ جو فنڈز ہیں اس کو وہ اس کو چھوڑ دیا یا اس کو نظر انداز کار دیا محض اس مد میں کہ اس بندے نے اس کے بدلے میں توفے کے طور پر خان صاحب کو جو زمین دی ہے جیلم کے قریب غالباً وہ یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین دی ہے مطلب یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین لینے کے لیے خان صاحب نے اس بندے کے جو جو کوئی غیر قانونی یا جو جو کوئی اس کی کوئی فنڈنگ کا جو پیسہ تھا اس کو نظر انداز کر دیا تو بہرحال یہ جو کیسیز ہیں خان صاحب کے اوپر یہ کافی مضحقہ کیسیز ہیں اور میرے خیال میں ذاتی خیال میں یہ بھی ایک سیاسی انتقام کی قسم ہے جو اس وقت تم سے لی جا رہی ہے اور جیسے کہ پہلے بھی مختلف سیاسی رہنماوں سے محض سیاسی انتقام کی بنا پر مختلف اوقات میں سیاسی انتقام لیا جاتا رہا اچھا اب آجیں اس طرف کے تحریک انصاف کا مستقبل میں کیا دیکھ رہا ہوں میرے نظر میں تحریک انصاف کیا ختم ہونے جا رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے یا پھر دوبارہ ان کا واپس آنا ممکن ہے تو جناب پاکستان ہے پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے کسی وقت کچھ بھی ممکن ہے یہاں جب آپ پساندیدہ ٹھہرا دیے جائیں گے اس وقت آپ دوبارہ زیرو سے ہیرو بن سکتے ہیں تو خان صاحب اور خان صاحب کی جماعت کے لیے کچھ بھی ممکن ہے مطلب اگر کاف لیگ ان کی جماعت سے اس وقت بندے توڑے جا رہے ہیں اور جو نئی جماعت بنی اس کے اوپر میں پھر کسی وقت بات کروں گا اس طرح میں پاکستان پارٹی زیادہ تر اس وقت اس طرف جا رہے ہیں لیکن ایسا ہی طریقہ جب کاف لیگ کو بنایا گیا تھا مشرف دور میں اس وقت بھی اپنایا گیا اس وقت زیادہ لوگ نون لیگ سے توڑے گئے اور وہ کاف لیگ میں گئے اب طریقہ انصاف سے لوگوں کی اکسریت ٹوٹ رہی ہے یا توڑا جا رہا ہے جیسے بھی وہ جا رہے ہیں اور کچھ استحقام پاکستان میں اور کچھ جو ہیں وہ نون لیگ میں شمل ہو رہے ہیں اچھا لیکن اب اس چیز کی طریقہ گواہ ہے کہ کاف لیگ بننے کے بعد کاف لیگ آہستہ استہ کر کے ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے اور سکڑ گئی ہے لیکن نون لیگ اسی طرح ہے ٹھیک ہے اور اس طرح تحریکین صاحب بھی جب تک کم از کم خان صاحب کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے جب تک ان کی زندگی ہے کم از کم اس وقت تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تحریکین صاحب ختم نہیں ہو سکتی اور وقتی طور پر شاید ان پر مشکل وقت ابھی چر رہا ہے اور جس میں ان کی کچھ اپنی غلطی ہیں شامل ہیں اور کچھ حالات ایسے ہیں لیکن ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ایسے توڑ کے لوگ پارٹی کسی کسی جماعت کو جو کہ عوامی جماعت ہو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس لیے خان صاحب کو بھی اب چاہیے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوتے ہیں اور اپنا اندر تھوڑی سی اپنے اندر جو ہے نا وہ لچک پیدا کریں اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں یا جو ان کی کوئی کمی کتائی تھی اس پہ قابو پانے کے کوشش کریں اور اپنے جو قریبی دوست ہیں ان کی بات سنیں بجائے خوش آمدی ٹولے کی باتیں سننے کے اور اس طرح مطلب اپنے اندر لچک پیدا کریں گے تو اسی صورت میں خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اگر وہ آئے پاکستان پر برسر اکدار ہوئے دوبارہ وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے کبھی ان کو موقع ملا تو اسی صورت میں وہ ملک کو بہتر طور پر چلا سکتے ہیں اور جو کیونکہ بات ہی ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت وہ سٹیبل ہوگی وہ بہتر ہوگی تو ہی ملک ٹھیک چلے گا اگر حکومت دگمگاتی رہے گی تو ملک کا تو اللہ یافظ ہے اور امید پر دنیا قائم ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آگے پھر اپنے جو سیاسی ولاگ ہیں اپنے پاکستان سے بارے میں ان میں سے کسی اور ولاگ میں کسی اور موضوع پر بات کروں گا اور ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب اب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ